السلام علیکم صبح پخیر گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ صاحب فلیس صاحب ٹھیک تھاک اللہ پاک کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک تھاک شکر اسمالک کی ذات کا صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح ناشتہ کرنے سے پہلے یا بعد میں اس لان پہ ایک نظر توڑانا بڑا مزا آتا ہے ذہن ہی سکون نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک نظر آپ کے لئے بھی یہ دیکھیں میرا بادام کا بودہ بلکل پہنڈ سوک رہا تھا اور یہاں اس کی حالت دیکھیں ایسے دن بہ دن پھلتا پھولتا جا رہا ہے ساتھ میں گھاس بھی اور یہ چیکو کا پودہ دیکھیں اس کو جیسے لے کے آئے تھے نا ویسے ہی یہ اس کو لگا کے اب یہ بلکل لے تازے خوشے نکال رہے ہیں سبحان اللہ میرا آوی سپیکر یہ آوی سپیکر یہ ماشاءاللہ صبح صبح جی ہریالی پہ پھولوں پہ نظر پڑے تو بندے کا ذہن جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے کلمہ جی آئے تھے دیکھ کے اتنا خوش ہوئے سپیشلی یہ جو عام ہیں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے پودوں کو پانی لگا لوں اس کے بعد جو ہے نا کچھ اور چوٹا موٹا کام کریں گے اور آج اماجی کہ گھر میلاد پاک کی محفل ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہمارے جو نات خان ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہی کیوٹ کیوٹ سے نات خان ہیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ساری محفل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بس آج کا دن ایسا ہی سبردست گزرنے والا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں اماجی اور باجی سناور کے گھر سے واپس آکے میلاد مطلب وہاں شرکت کر کے واپس آکے اتنا سوئے اتنا سوئے ابھی اٹھے ہیں اور کپرے وغیرہ چھیں گے نمازیں اثر ادا کیا ہے کاؤں والے کپرے پہن لیئے ہیں میں نے کہا کہ ابھی نا صبح ادھر بھی ماشاءاللہ میلاد کی محفل ہے اور آپ کو انشاءاللہ مسا آئے گا جو صفائی سترائی کا کام ہے وہ بس ہو جاتے ہیں شروع ہم دونوں پاغلوں کی طرح چلوں کی طرح کیونکہ کوئی عام سا موقع ہو تو پھر ہم جو ہے نا وہ صفائی سترائی اتنی جو کرتے ہیں انہی مارک سے اور یہ تو ایک خاص موقع ہے تو بس میں نے نماز ادا کر لی ہے اثر کی میرا نماز اثر ادا کرنے لگی ہے وہ ہو جاتی ہے فارغ تو بس پھر ہم شروع ہو جانا ہے صفائی کی طرح جو ہم صفائی کریں گے وہ جالے وغیرہ اتاریں گے دیواروں سے پنکوں سے جو پنکوں کے لیے جو ہے نا نیاب وغیرہ ہوا ہے ایک صفائی والا وہ استعمال کریں گے جالے اتارنے کے لیے وہ ابرائش استعمال کریں گے اور باہر سے بس نہ ہم دھویں گے باقی جو چھاڑو والا کام برومنگ والا کام اور برومنگ دسٹنگ موپنگ اندر کی وہ انشاءاللہ سبس بوٹ کے فادر کی نماز کے بعد ہم دونوں جو ہے نا وہ فائنل کر لیں گے لیکن باہر والا کام اور جالوں والا کام یہ ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے اور بس اتنا ہی ہم نمٹا پائیں گے یہ صبح چار پہیاں ہمیرہ نے ماشاءاللہ دو ہی تھی اور پھر نہ ادھر ہی راکھ دی ابھی یہ سارا دنیں ادھر ہی پڑی رہی ہیں ابھی یہ بالکل خوشک ہو گئیں ہیں سوک گئیں ہیں تو یہ بھی کافی گندی ہوئی پڑی تھی یہ بھی ہمیرہ نے صبح دھو دی تھی لگے ہاتھوں اصر کی نمازوڑا ہاتھی ہے جی اور جانواز میں بھی یہ بھی بولتا ہے کہ ایکسے طریقے سے تھاپا ہوا ہوتا ہے اور مخترمہ کا چاہتے ہیں کسی اور پر کسی ہاں جی میرا بھی ویل بل ٹھیک تھاک سی گلہ کرتے ہیں پس میرے بندین جا کے گلہ ہی گلہ کر دیں گا ہوتیں گا ہوتنین کوش کرنا نہیں اصر آئے میں ہوتے ہیں اصر آئے میں ہوتے ہیں اصر آئے میں گلہ دیں گے موزنکی چین ا soldiers آئے میں گلہ کرنا اٹھ آئے میں گل کیا ہوتا ہے اچھے اپنے در اپنے در اپنے دارے لگا ہے پھر پارا جیڑا نا تو ہمارا ہوں ایسے اندرو جیڑا کرنا را کامینا پچی سوچ جاڑا کے چاڑا ایسے رناشتہ کر دو دیدا سکار گا ایک کر کرنا ہے نا سی دو دن آرے چار پانچ مار گیا ہوں تیادے کو پھر بھی نکا جا کر لگی سکتے میں لاکھ کھیتیاں اچھا جی جالے لاکھ کھیتے ہون لگیاں جی انہوں کبا کر کے بگر کر پھر پانچ مزید پھر پانچ مزید مزید پھر پانچ مزید پھر پانچ مزید ہون لگا میں خاند لگت لگتا ہے ثمی اپنا ملاد ادا سادا دا مجھے ہارری ہم مجھے ہونے تفنا کار ثمی گنار آمل کہ انا ساتھ پر دل روح لیکن اب خاند لگتا ہے خاند لگتا چاہتا ہے پس نے کہیاتا سمسلی بہتا ہے کہ کان دا کہتا سب ہی نا لسی لیا کے ہوگی ثمی بہب کر سب ہیا نبی کے یا انحظر سالے میں جی سارے مشکل نالی پکے صاف اڑھیں بکھا میں برشنہ کب کرا جیلے بھی سارے اتار لیے اور پنکھے بھی بس گزار رہی ہوا ہے سی دی سی بات ہے کیونکہ پنکھے نہ ہل جاتے ہیں تو کبھی ٹائم ملتا ہے نہ کہیں جائیں گے لاہور یا ملتان کے چکر لگا تو وہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا فولڈنگ والی وہ لے کے آنی ہے وہ ہمارے گھر کی بہت اہم ضرورت ہے اس کے بغیر کسی سے کوئی جو ہے نا یہ انچائی والا کام طریقے سے نہیں ہو پاتا تو یہ میں نے جالے بھی اتار دی جالے تو کر بہت اچھے طریقے سے اتارے اندر بس پنکھے جائیں وہ میرے مطابق ذہن کے مطابق ساتھ نہیں ہو لیکن چلیں پھر بھی گزارہ ہو جائے کافی حد تک ساف ہو گئے بھی باہر جو میرونی آری ہے نا اس کے بھی جالے اتارتے ہیں دیواروں کے ساتھ اور پھر دھونے کا کام شروع کر گے باقی کام صبح انشاءاللہ ہمیرا صبح و ملاد پا کے لیے جو دہی استعمال ہونا ہے نا وہ بنانے لگی ہے اور ساتھ مین چائے ہمیرا آن تیرا پین میں نے بالکل نہیں چنگا لگتا میرے یہ یہ بہن پتہ بھائی تو پہلے پہلے ککی کھاٹی ہیں اسے آتا ہی تھی اور صاف نہیں ہوں دنیا کی کرا بہت دو تین چیزیں انہیں نے باتل دے ہاں ہم دھونے لگے تھے جی گھر لیکن کچھ ہمارے پڑوس میں ہی نا تھوڑا سا دور تھریشر لگی ہوئی ہے اور وہ تل ہارویسٹ کر رہے ہیں اس کے جیسے ساری گھر دسٹ ہمارے گھر تک آ رہی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اس سے بہتر ہے کہ ہم صبح ہی جو ہے نا وہ سارے کام نمٹالیں کیونکہ ابھی صاف کریں گے دھویں گے صبح تک پھر ویسے ہی ہو جائے گا اس وجہ سے ہم نے اپنا جو صفائی کا کام ہے وہ پوسٹ پونڈ کر دی صبح و فجر کے بعد فوراں ہم نے چائے اور پروڑ کے کرناشتہ کیا اس کے بعد چل سو چل 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 کیونکہ کام کافی تھا شام کو ہم صفائی کرنے لگے لیکن وہ تریشر لگی ہوئی تھی تو ہم نے اپنا فروگرام رہنے دیا میں کہا کہ صبح اٹھ کے کریں گے لیکن پھر صبح پھر تو بھئی وہ کہتے ہیں کہ سپیٹ پکڑنی پڑی سارا گھر صاف سکتہ کر کے جگہ ریڈی کر کے ہمیرہ ابھی بنا رہی ہے کھانا مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ کھانا نزدیک لگ جائے گا پھر بندہ اب ملاد کی محکل میں پیٹھنے والا جگہ ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پہ ہاں اے ٹھیک اے ٹھیک اے ٹھیک ساری جگہ تیار کر لی ہے اب ہمیرہ لگائے گی خوشبو کتے بھئی ہے نئی اطول آئیں گی بڑی تونسیار سارا میں نے ماشاءاللہ ساف کر لیا ہمیرہ ادھر لگی اپنے کام سارے کمرے کھارے باہر والا حصہ یہ والا حصہ الحمدللہ بس پر زیادہ فرم ناکل چھڑی میں نے بھی نہا دھوکے فریش ہوکے کپڑے پہن لیے ہیں اور اب انتظار کر رہا ہوں اممہ جی کا باجی کا میرا خیال ہے بھائی بن عوض چہنب وہ لینے گئے گی میرا موٹر سیکل پھر کھا جگہ الحمدللہ محفل ملاد اتنی خوبصورت محفل ملاد ماشاءاللہ احتتام پذیر ہوئی اور اس کے بعد مہمان مہمان کون سارے گھر والی تھے امہ اور باجی لوگ بھی چلے گئے بھائی اسلم سب سے پہلے بھائی اسلم اور بھائی ریفت گئے کھانا کھانا کے بعد پھر بچے گئے بھائی منور اور بھائی رکیہ لوگ اور پھر امہ جی اور باجی لوگ بھی چلے گئے تو بہت ہی ماشاءاللہ آج مزایا آپ نے میرا والے بلوگ میں دیکھا ہوگا ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ڈیٹیل ویڈیو تھا محفل ملاد کا اللہ پاک اللہ اخلاک شکر ہے کل والی ویڈیو میں جو امہ جی کے گھر ملاد پاک کی محفل ہوئی تھی اس ویڈیو کے نیچے کچھ پہن بھائی کہہ رہے تھے کہ علی بھائی کسی کو بلایا نہیں ہے گھر کے افراد ہی جو ہیں وہی مل کے بیٹھ کے جو ہے نا اپنے محفل کا احتمام کر لیا تو یہ ایک سمجھ لے کے ملاد کی محفل بس ہم نے گھر کے افراد کو لے کے ہی کی ہے انشاءاللہ جو ہمارا سالانہ محفل ملاد ہوتی ہے نا بڑی جس پہ ہم کٹا بھی کرتے ہیں تو اس بار پروگرام کچھ الگ ہے پہلے ہم ربیو لول شریف کے مہینے میں ہی کر لیتے ہیں لیکن اس بار ہم نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سردی کے موسم میں کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک کہ سردی کے دنوں میں سردی کے مہینوں میں نا ابباجی آتے ہیں تو وہ بھی ہوں گے اور دوسرا کاکہ فہیم اس کے ممی پپا وہ بھی ہوں گے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہمانوں کو سنبھالنا گرمی کے دنوں میں ان دنوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے وہ تقریباً کوئی بارمے مہینے کے انڈ میں یا پہلے مہینے کے شروع میں انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی ملاد پاک کی محفل گھر میں سجائیں گے اللہ پاک کے فضل کرم سے تو یہ تو بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے محفل کوئی بھی ملاد کی محفل چھوٹی بڑی نہیں ہوتی تھوڑے افراد شرکت کریں یا زیادہ کریں یہ تو بھئی قسمت والوں کو موقع میں یہ اثر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ملاد کی محفل سجائیں اللہ پاک خیر رکھے یہ اس کمنٹ کا جواب تھا باقی بلوک کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلوک کے ساتھ کل پھر آپ کی خدموں میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ کیا مانگیو